ہمارچل کسان سبا منڈی کے بین ارتلے اوٹ پنچائد کے کسان پرشاشن اور راج سرکار کو یہ بتانے کے لیے منڈی شہر میں آئے کی فور لینڈ کے نرمان سے جو نقصان کسانک ہو رہا ہے اس کی بھرپائی کی جائے پچھلے لمبے عرصے سے ان مانگوں کو وہ اٹھا تیار رہے ہیں پرمتوس سرکار اور پرشاشن کوئی سامدھان نکالنے کو تیار نہیں ہے ریلی شروع کرنے سے پہلے کسانوں نے پلواما میں آتنکی گھٹنا کی نندہ کی اور شہیدوں کے لیے دو منٹ کا مان رکھ کر شردھانج لی دی وہیں انہوں نے گھائلوں کے جلد ٹھیک ہونے کی کام نہ بھی کی اور پنچائد کے تحت آنے والے بیبین گاووں میں سرنگ نرمان کی وجہ سے پراکرتک جلز تو ترسوکتے جا رہے ہیں بھومی کے نیچے نمی کم ہو گئی ہے اور کئی جگہ ختم ہو گئی ہے جس سے سنچائی کا پانی پینے کا پانی دونوں کی دکتیں گامواسیوں کو آ رہی ہیں ان گرامواسیوں نے روش بھی پرکٹ کیا اور کہا کہ گاؤں میں بھاری بسپورٹ کی وجہ سے گھروں میں دھراریں آ گئی ہیں ان گاؤں میں ادھکتر آبادی دلیتوں کی ہے اور دھراروں والے گھروں کے کچھ فوٹو بھی انہوں نے پرشاشن کو پیش کیے ساتھ ہی مانگ کی کہ اس نقصان کا آنکلن کر کے کسانوں کو معاوجات دیا جائے انہوں نے سرکار سے مانگ کرتے ہوئے کہا کہ سرکار لوگوں کو روشگار دینے کی بات کرتی ہے پرانتو اوٹ پنچائت کے بشندے اس بات سے پریشان ہیں کہ پہلے تو ان کی دکانیں توڑی گئی بازار میں جو روشگار اپلپتا وہ ختم ہو گیا اور اب فور لینڈ نرمانڈ میں لگی کمپنیا ستھانیہ نوجوانوں کو روشگار بھی نہیں دے رہی ہے جو کی سرسر سرکاری نیتیوں کا اُلنگن ہے وہیں اوٹ میں مادمک پاٹشالہ تھی جو دو سڑکوں کے بیچ میں آنے کے کارن گر گئی ہے جس سے ویدیارتیوں کو سکول میں جانے میں بھی پریشانی ہو رہی ہے اور ہمیشہ درگٹنا کا اندیشہ بنا رہتا ہے انہوں نے کہا کہ ایک ماتر شوچالے تھا جسے بھی توڑ دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ قریب پانچ ہزار لوگ پرتیدین جس میں ویدیشی پریٹک بھی شامل ہیں یہاں سے گجرتے ہیں پرانتو ابھی تک کوئی بھی استھائی شوچالے کا نرمان نہیں کیا گیا ہے اور اوٹ سے ماتر تین کلومیٹر کی دوری پر کئی گاؤں سڑکوں سے محروم ہو گئے ہیں اور درگم راستوں کے کارن یدی کوئی بیمار پڑ جاتا ہے تو انہیں لے کر آنے و جانے میں مشکل ہوتی ہے انہوں نے اپایوکت کے مادھیم سے مکہ منتری اور NHAI کو گیاپن بھی بھیجا ہے آج یہ جو آٹ پنچائد کے جو پورے کا پورا گاؤں اٹھ کر کے یہاں آیا ہے ان کی سوسے یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کی جمین جو ہے پورلین میں چلی گئی پرانتو پورلین میں جو سرنگیں بڑھ رہی ہیں اس کے کارن جو ان کو انکسان ہوا ہے یہ پورے کا پورا گاؤں جن کے گھر میں ادھرارے آگئی جو پینے کے پانی کے سورس تھے وہ سارے کے سارے سوک گئے اور جو سینچائی کا پانی تھا وہ بھی لگاتر سوک رہا ہے اور جو ٹرنل ان کی پہلے بڑھی ہوئی ہے پرانی ٹرنل ہے اس میں آج اس پورلین کی بجا سے جو ٹریفیک وہاں بڑھ گئی ہے اس سے بھاری جہریلی گیزیں نکل رہی ہیں ٹرنل میں جو بلاسٹنگ ہو رہی ہے اس سے جہریلی گیزیں نکل رہی ہیں اور ایک دش پر باپ جو ہے ان کی صحیح کے اوپر پڑ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر ایک مطر سکول ہے وہ دو سٹکوں کے بیچ میں فس گئے ہیں جس کے بچوں میں جو سکول کے بچے ہیں ان کو آنے جانے میں پریشانی ہو رہی ہے جو شوچالے تھا وہاں پر اس میں دکت آ رہی ہے اور یہ ہم نے کئی بار پر سارشن کو بولا کہ جب یہ شروع کر رہے تھے اس کا نرمان کر رہے تھے تو جو آٹ کا بجار تھا ان کی جو دنچرہ وہاں ہوتی تھی جو روزگار وہاں پیدا ہوتا تھا وہ سرے کا سارا توڑ دیا گیا ہے سرکار ایک طرف ہے کہتی ہے نیتی ہے سرکار کی وہ ستنر پرسنٹ روزگار کی بات کرتے ہیں حالانکہ جو ورطمان میں سرکار ہے وہ اسی پرسنٹ روزگار کی بات کرتی ہے کہ ستانی لوگوں کو ملنا چاہیے پرانتو ان نوجوانوں کو روزگار نہیں ملا ہے جبکہ وہاں کام ان کی پنچائت میں چلنا ہے جو جتنے یہ پرحابیت ہیں جو درانے مکانوں میں آئی ہیں آج ہمیں مانگ کرنے آئے ہیں آج دوسری بارہ ہیں اس سے پہلے ہم گیاپندے کے گئے تھے ہمیں امید تھی کہ پرسنٹ اور یہ سرکار کوئی قدم اٹھائے گی مگر آج پھر بیس پن پاس ہمیں آئے ہیں ان کو اسرائیلی کے مادیم سے بتانے آئے ہیں کہ یہ اس کو گمبھیرتہ سے لے یہ جو سمسیہ ہے ان کا سمہ دان کرنے کریں عدروائی جانے بڑے سمیہ میں سنگھرش کو اور تیج کیا جائے گا اور پھر اس کی جو پوری کی پوری جمعباری ہے وہ جہاں کمپنیوں کی ہے اس کے ساتھ ساتھ پرسنٹ کی بھی ہے اس ساتھ ساتھ پرسنٹ کی بھی ہے جن کو ہم نگاتات مانگ کریں